آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سلطان بہو ہے صوفیاء اکرام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں آپ کا تلق قبیلہ آوان سے ہے آپ کا شجرہ نصب سلطان بہو بن بازید محمد بن فتح محمد بن علیہ دیتہ ہے جو آگے چل کر امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے جب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی نظرِ علیہ سے غیر مسلموں کے قبولِ اسلام کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے تو مقامی غیر مسلموں میں کھلگلی مچ گئی چنانچہ وہ سب حضرت بازید محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے صاحب زادے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی شکیت کرنے لگے والد ماجد نے پوچھا آخر میرے بچے کا قصور کیا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے ایک شخص نے کہا اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا والد ماجد نے حیران ہو کر پوچھا پھر کیا گلا ہے ان کے سربراہ نے کہا آپ کا بچہ ہم میں سے جسے بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے شورکورٹ کے لوگوں کا آبائی مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے بڑی عجیب شکایت تھی والد ماجد کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر فرمایا اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں کسی کے مذہب تبدیل کر لینے میں میرے بیٹے کا کیا قصور کس طرح اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے باز رکھ سکتا ہوں سربراہ نے کہا قصورٹ تو بچے کی دائیہ کا ہے جو اسے وقت بے وقت بزار لے جاتی ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں بالاخر حضرت بازید محمد نے سختی کے ساتھ دائیہ کو حدایت کر دی کہ وہ ایک مقرر وقت پر سلطان بہو کو باہر لے جایا کریں اس کے بعد شہر کے غیر مسلمانے اس کام پر چند نوکر رکھ لیے کہ جب سلطان بہو اپنے گھر سے نکلیں تو بزاروں اور گلی کوچوں میں ان کی آمد کی خبر پنچا دی جائے لہٰذا جب نوکر خبر دیتے تو غیر مسلم اپنی اپنی دکانوں اور مکانوں میں چھپ جاتے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے کہا جب تک مرشد کامل کا دامن نہ پکڑو گے معارفت حاصل نہ ہوگی آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے میرے مرشد کامل تو حضور پرنور شافع جومن نشور ہیں والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا ظاہری مرشد بھی ضروری ہے اس کے بغیر اللہ عز و عجل کی معارفت مشکل ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل میں مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دریائے راوی کے کنارے گڑ بغداد شریف پہنچے آپ نے یہاں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے فیضان کا شہرہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی یہ کرامت مشہور تھی کہ پانی کی دیکھ ہلکی آنچ پر ہر وقت گرم رکھا کرتے جو معرفتِ الہی کا طلبگار آتا اسے دیکھ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے ہاتھ ڈالتے ہی وہ صاحبِ کشف ہو جاتا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اس کرامت کو دیکھ کر اپنی جگہ خموش بیٹھے رہے پوچھنے پر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا پھر اپنا ہاتھ دیکھ میں داخل کیوں نہیں کیا اگر دیکھ میں ہاتھ ڈال دیتے تو مراد کو پہنچ جاتے آپ نے کہا مجھے دیکھ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال معلوم ہے اس سے میری مراد پوری نہیں ہوگی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں ٹھہر کر چند روز مجہدہ کریں مسجد کا خوض برنے اور سہن دونے کا کام کریں اگلے دن حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پانی برنے کے لئے مشکیزہ مانگا جسے وہاں کے خدمتگاروں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی مشکیزہ بر کر ڈالا تو خوض بر گیا اور پھر مسجد کا پورا سہن دور ڈالا خدمتگاروں نے تمام آجرہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا جی ہاں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا یک سوئی ایسے حاصل نہیں ہو سکتی پہلے مال و مطا سے فارق ہو جاؤ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ فوراں گھر کے جانب روانہ ہوئے گھر میں ولیہ کاملہ والدہ مائدہ حضرت بی بی راستی نے کشف سے یہ بات جان لی لہٰذا آپ کی ازواج سے فرمایا میرا بیٹا دنیاوی مال و مطا سے جان چھڑانے آ رہا ہے تم اپنا اپنا زیور اور نکتی بچالو اور کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آئے انہوں نے ایسا ہی کیا جب حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور والدہ محترمہ نے آنے کی بچہ پوچھی تو عرض کی شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنے اور دور کرنے کا حکم دیا ہے والدہ ماجدہ نے کہا اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے والدہ ماجدہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو نکال لو لہٰذا جس جگہ زیور بغیرہ دبایا گیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے نکال کر پھینک دیا اور فارغ ہو کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے حضرت شاہ حبیب اللہ نے فرمایا تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو گئے ہو اب اپنی ازواج کا کیا کرو گے اللہ عزو اجل کا حق ادا کرو گے یا ان کا جا کر انہیں ازاد کر دو تاکہ تم پورے طور پر راہے حق کے لئے تیار ہو جاؤ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اسی وقت پھر گھر کی طرف لوٹے اور آپ کی ازواج سے فرمایا میرا بیٹا تم سے قطع تلق کرنے کے لئے آ رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ جانا کہیں شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ زبان سے نہ کہتے اتنے میں آپ رحمت اللہ علیہ گر میں داخل ہوئے والدہ ماجدہ نے پوچھا کہو بیٹا آپ کیسے آنا ہوا آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا تو والدہ محترمہ نے کہا سنو بیٹا ان کے جو حقوق ہیں بسلن نان و نفقہ وغیرہ تم پر لازم ہیں وہ سب رضا اللہ کی خاطر یہ تمہیں معاف کرتی ہیں تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو تم اللہ عز و عجل کے حقوق ادا کرو اور تمہارے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ بدسور قیم رہیں گے اگر تم نے سلوک معرفت طے کر لیے تو بہتر ورنہ تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لئے آنے کی ضرورت نہیں چنانچہ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ حضر شاہ حبیباللہ قادری کی خدمت میں پہنچ گئے امام غزالی لکھتے ہیں تربیت کی مثال بلکل اسی طرح ہیں جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنی فصل سے غیر ضروری گاس اور جڑی بوڑیاں نکال دیتا ہے تاکہ فصل کی ہریالی اور نشو نمہ میں کمی نہ آئے اسی طرح سال کے راہ حق کے لئے شیخ یعنی مرشد کامل کا ہونا نہائیت ضروری ہے جو اس کی احسن طریقے سے تربیت کرے اور اللہ عز و عجل تک پہنچنے کے لئے اس کی رہنمائی کرے اللہ عز و عجل نے انبیاء اور رسولوں کو لوگوں کی طرف اس لئے مبوس فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں مال و دولت سے فراقت اور حقوق کی معافی کے بعد حضر شاہ حبیباللہ قادری نے حضر سلطان بہو پر کامل توجہ فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کافی دیر تاکیسی حالت میں بیٹھے رہے حضر شاہ حبیباللہ قادری نے پوچھا کیا تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا آج جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا وہ بچپن میں ہی حاصل ہو چکا تھا یہ سن کر حضر شاہ حبیباللہ قادری بطور ازمائش فورن غیب ہوئے اور فضاء میں ارکرڑ کہیں چلے گئے حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے اڑے اور حضر شاہ حبیباللہ کو ایک کھیت کے کنارے بڑے آدمی کی صورت میں پایا جو بیلوں کی جوڑی کے لیے حل چلا رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بھی گڑری پہن کر اجنبی کی صورت میں حاضر ہو کر کہنے لگے بابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں آپ ارام کریں میں آپ کی جگہ حل چلا دیتا ہوں یہ سنتے ہی حضر شاہ حبیباللہ قادری اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے ایک مرتبہ یوں ازمائش کی کہ اڑ کر کسی شہر میں پہنچے اور وہاں کی غیر معروف مسجد میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے پہنچے اور بقاعدہ ہاتھ میں لیے حضر خدمت ہو گئے جب کئی مرتبہ ازمائش ہو چکی تو حضر شاہ حبیباللہ کہنے لگے جس نمت کے